نام سناؤں گا شہد چکن پاک وہ بھی تھی ایک وائرس کی ڈیجیز تھی یہ مونکی پاکس بھی ایک وائرس کی ڈیجیز ہے انیمل سے جو ہے نا وہ انسان میں پھیلتی ہے مونکی کے ساتھ ساتھ جو روڈنٹس ہیں جو آپ کے جو پیٹس ہوتے ہیں ان سے بھی یہ بیماری انسان میں پھیل سکتی ہے اس میں سر میں در اور ساتھ اس میں وامٹنگ اور اس طرح کی گوڈیزی نیس اور کمزوری اور یہ چیزیں ایک کوئی بھی وائرس ہوگا اس کی عام علامات ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیرل ناظرین پوری دنیا میں کرونا کے بعد ایک نئی بیماری نے سر اٹھا لیا ہے جس کا نام ہے مونکی پاکس ساؤڈ افریقہ سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے اور ویسٹرن جو کنٹریز ہے وہاں پہ یہ پھیل رہی ہے جان لیوہ یہ بیماری ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر اشرف زیا صاحب جینا ہسپیٹل کے کرٹیکل ڈپارٹمنٹ کے یہ اچھوڈی بھی ہیں آج ان سے بات کریں گے کہ یہ جو مونکی پاکس بیماری ہے یہ کیوں پھیلتی ہے اس کی اتیاتی تدابیر کیا ہے اور پاکستان میں ابھی تک تو یہ بیماری نہیں آئی لیکن اس سے بچنے کے لیے اور ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے ابھی تک جو ہے پاکستانی گورڈ ویڈ نے کیا اقدامات کی ہیں تو ہم پوچھتے ہیں اسے بتائیے گا کہ یہ جو مونکی پاکس نامی بیماری ہے یہ بیسیکلی ہے کیا چیز اس کے بارے میں صرف پہلے ضرور بتائیں بہت شکریہ پہلے آپ نے ایک نام سننا ہوگا شاید چکن پاکس وہ بھی تھی ایک وائرس کی ڈیجیز تھی یہ مونکی پاکس بھی ایک وائرس کی ڈیجیز ہے تو جیسے مونکی سے آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہو کہ یہ انیمرز سے جو ہے نا وہ انسان میں پھیلتی ہے تو مونکی کے ساتھ ساتھ جو روڈنٹس ہیں جو آپ کے جو جیسے یہ چھوٹے جو گھر میں جو آپ کے جو پیٹس ہوتے ہیں ان سے بھی یہ بیماری انسان میں پھیل سکتی ہے تو بیسیکلی یہ ایک وائرس کی بیماری ہے اور وائرس کوئی بھی ہے جیسے ابھی کرونا کا بھی ایک وائرس تھا کرونا کے بعد یہ مونکی پاکس یہ بھی ایک وائرس ہے تو اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بڑی بہت ہی مقصوصی علامات ہوتی ہیں جو وائرس کی کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے اس سے پیشنٹ کو بخار ہوتا ہے ساتھ اس میں جسم میں درد جس کو ہم آئیل جیس بولتے ہیں ساتھ اس میں سر میں درد اور ساتھ اس میں وامٹنگ اور اس طرح کی ڈیزی نیس اور کمزوری اور یہ چیزیں ایک کوئی بھی وائرس ہوگا اس کی عام علامات ہیں اب جو مونکی پاکس ہے اس کی علامات کیا ہیں جو دوسرے وائرس ہے جیسے جو کرونا کا وائرس تھا وہ چھاتی پر اثر کرتا تھا پھےپنوں کو متاثر کرتا تھا مونکی پاکس کیا کرتا ہے اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی لین جس کو ہم بولتے ہیں میکیول پہلے دانے سے بنتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی سے بڑے ہو جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں پیپیولز اور پھر اس میں پسچول یعنی اس میں پس پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کس جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کرینٹ بن جاتے ہیں تو یہ اس کا پراسس ہوتا ہے اور اس دوران اس میں یہ انفیکٹیو پراسس یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے میں بھی یہ ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے تو جب یہ کسی ایک شخص سے دوسرے شخص میں جب یہ جرسیم داخل ہوتا ہے اس کا جو انکوپیشن پیریڈ ہم بولتے ہیں کہ کتنے دیر کے بعد اپنی علامات ظاہر کرے گا وہ تقریباً ایک ہفتہ ہے یعنی فائیو ڈیز سے فورٹین ڈیز تک اب جس شخص میں یہ پرابلم آ جاتی ہے جو بیماری آتی ہے وہ کس وقت تک وہ بیماری کو پھیلا سکتا ہے تو سٹارٹنگ فرام کے جس طرم اس کو پرابلم ہوئی ہے بخار ہوا ہے اس کے بعد اس میں وہ سمٹم آئی ہے تو اس سے کرتے کرتے جب اس کے جو انڈ سٹیج میں نے بتایا کوئی جو کرین سے جس کو کرسٹ بولتے ہیں وہ بان جاتے ہیں ان کے ہیل ہونے تک یہ کسی دوسرے شخص میں بیماری کو ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے لوگ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیماری ہے اس کا علاج جو ہے دریافت ہوا ہوا ہے یا مطلب کہ اس کا علاج کوئی کیا نہیں ہے اس کے بارے میں طرح بریف کیجئے آج یہ جتنی بھی جو وائرس کی ڈیزیز ہیں ان کا ایک سپیسیفک ٹریٹمیٹ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے اس کی ٹریٹمیٹ سمٹومیٹک ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ٹیمپریچر ہویا تو ہم نے ٹیمپریچر کو کام کرنا ہے پیشنٹ کو انفیکشن ہو گئی ہے تو ہم نے انفیکشن کو کنٹرول کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ لین ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ جو پسچول بن جاتے ہیں یا اوپر جو کرسٹ بنتا ہے جو خرینڈ ہے اس کے اوپر آپ نے ڈریسنگ اپلائی کرنی ہوتی ہے اوپر آپ ٹیوبنگ اپلائی کرتے ہیں اور اس کو آپ پیشنٹ کو ایک علیدہ سے آئیسولیٹر روم میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو دوسرے جو آپ کے اراؤنڈ جنہیں لوگ ہیں ان میں یہ نہ پھیل سکے یہ بتائیے گا کہ انسانی اگری بیماری اب انسانوں میں پاکستان میں تو فیل حال نہیں ہے لیکن اگر آ جاتی ہے تو اس کی اتیاتی تدابیر کیا ہے ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جنگروں سے دور رہا جائے دوسرا کوئی اور اتیاتی تدابیر سوالے سے جی ایک تو یہ ہے کہ جوکہ یہ اس میں جا روڈنٹ سے اور پیٹ سے پھیلتی ہے تو اس کو آپ نے اس سے اتیات کرنی ہے کیونکہ وہ آپ کا مین جو ویکٹر ہے جو سورس سپریڈ کرنے کا وہ ہے انسان سے انسان میں بھی پھیلتی ہے یہ فیزیکل کونٹیکٹ سے لیکن وہ لیمیٹڈ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے جیسے آپ کا فیزیکل کونٹیکٹ سے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کے جیسے کوئی یوز چیز ہیں جیسے ٹاول ہے کسی کی جو جس کو مونکی پاکس ہے اس کے وہ اگر کپڑے آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اگر چھوٹ کی بیماری کہا جائے تو گلت نہیں ہے یہ چھوٹ کی بیماری ہی کہا جا سکتا ہے اس کو اب اس میں اگر خدا نہ خاصت ہے جو کہ یہ پرابلم ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اس کی آپ نے پریونٹی میرز ہیں کہ جس شخص میں یہ پرابلم ہے اس کو ایک آئیسولیٹڈ روم میں رکھیں جو کہ ویل وینٹیلیٹڈ ہو جس میں ہوا کا اچھا ایک گزر ہو اور لائٹ وغیرہ ٹھیک ویٹ اٹیچ واش روم اور جس شخص نے بھی اس کو اپروش کرنا ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں پی پی ای پرسنل پروٹیکٹ اوکیپمنٹ جیسے کرونا میں بھی ہم نے وہ جو ماس وغیرہ ہے جس میں گلوز ہیں ماسک ہے اور آپ کو جو گون وغیرہ ہے وہ بین کر رکھیں اور اس کو پھر آپ بعد میں ڈسپوز کر دیں تاکہ اس سے کسی دوسرے شخص میں یہ مرض نہ پھیلے تو آپ نے اتیاد کرنی ہے تاکہ اس کو جانا دوسرے مرض کسی شخص میں ایک جس کو پرابلم موجھ کیا اس سے دوسرے شخص میں یہ مرض نہ پھیلے یہ بتائیے گا کہ کچھ افوائیں ریومرز یہ بھی تھی کہ یہ جو مونکی پاکس بیماری ہے یہ پاکستان میں بھی آگئی ہے کچھ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا کہ جینا اسپرل میں بھی اس کے کچھ کیسیز ہیں حقیقت کیا ہے سر بتائیے جی ایک وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک پکچر بھی تھی اور اس پہ ایک نیوز ریومر بہت زیادہ ہے کہ یہاں پہ ایک مونکی پاکس کا کوئی پیشنٹ آیا ہے وہ بیسیکلی پیشنٹ میرے ساتھ پروفیسر و ڈرمٹالوجی تھی ہماری تو ہم نے وہ پیشنٹ جب دیکھا وہ پیشنٹ ڈسکس کیا تو پیشنٹ بیسیکلی ایک اور پروپلم کہا تھا جس کو بولتے ہیں پیمفیگس وہ سکن کی بیماری ہے جس میں ڈسیمنیٹڈ لینز تھی آہستہ اس میں بڑھے ہوتا پر لینز کرسٹ بڑھے ہوئے تھے وہ مونکی پاکس نہیں تھا وہ پیمفیگس و ڈسیمنیٹڈ و ڈسیمنیٹڈ وہ اور بیماری تھی وہ پیشنٹ ایک ہفتہ ایڈمیٹر آتا وہ ٹریٹ ہو گیا اس کے بعد گھر چلا گیا وہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈسچارڈ ہو گیا تھا پیشنٹ یہ بتائیے گا کہ اب جیسے کہ ہمارا ایک تہوار ہے بیدو لزہ آ رہی ہے آگے بکرائید آ رہی ہے تو جانور وغیرہ تو آئیں گے پاکستان میں بڑے پیمانے بے قربانی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے ابھی تو کچھ اقدام تو کیا نہیں ہے آپ ایز ای ڈاکٹر کیسے دیکھتے ہیں اس میں جب یہ بکرائید آتی ہے عید قربان آتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں جو ہم پبلک کو اویرنیس دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی وائرس آتا ہے کانگو وائرس جو کہ وہ ان جانوروں سے پہلتا ہے جو آپ قربانی کے لئے لے کے آتے ہیں اور ان کے کان میں اور وہاں پہ وہ جرسیم آجی وہ جو ہے نا کانگو وائرس وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کا جو پریکٹیکلی کتنا یہ پوسیبل ہوگا لیکن آپ گلوز پہن کے رکھیں اور ان کو جو بھی جانور لیں اس کو تھوڑا سا گلوز پہن کے چیک کر لیں کہ کہیں اس پہ وہ جو چیچڑ ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہے اس کے کان میں کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے اور جانور اگر آپ کا ہیلدی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے پھر اس کو جو نا بیشا کچھ لوگ اس کو بواش بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو آپ اچھے طریقے سے گھر میں رکھے تو اس کو آپ ادھے قربان کریں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ابھی کوئی حکومت نے اقدامات کیے گئے ہیں ہسپیٹل میں کوئی آئیسولیشن سینٹر بنائے گئے ہیں کیونکہ اگر یہ ایک بار بیماری آ جاتی ہے تو بڑے پیمانے پر ایک ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی تو ہسپیٹل وغیرہ نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں جی گورنمنٹ کوئی بھی ہوتی ہے جب بھی یہ آؤٹ بریک آتا ہے کوئی انفیکشل ڈیزیز تو اس میں گورنمنٹ بہت بڑے بڑے سٹیپس لیتی ہے اب جو بڑے ہسپیٹل ہیں ٹیچنگ ہسپیٹل اس میں آئیسولیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیزیز جیسے اگر ڈینگی وائرس ہے وہ آ جاتا ہے یہ مونکی پاکس ہے یہ چکن پاکس ہے ایسا کوئی انفیکشل ڈیزیز جو سپریڈ کر سکتی ہے ان مریضوں کو وہاں پر داخل کیا جاتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جناہ ہسپیٹل میں ایک بہت بڑی یونٹ جہاں ہے جو کرونا کی کوویڈ آئیسیو آپ نے ڈیویلپ کیا تھا اس کے اوپر ٹاپ فلور پہ ہے تو جب بھی ایسے پرابلم آ جاتے ہیں جو پیشنٹ آ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ رکھے آئیسولیٹ کر لیتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ وہاں پہ کرتے ہیں تو جتنے بھی جو بڑے آپ کے ہسپیٹلی یونٹس ہیں اس میں انفیکشیز ریزیس کنٹرول کے لیے الیدہ یونٹ منا دی گئی ہیں تاکہ یہ پیشنٹ جب بھی کوئی خدا نہ خاصتہ کو آؤٹ بریک ہو تو اس کو وہاں پہ رکھ کے ٹریٹ کیا جائے سر اس طرح کی جب بیماریاں آتی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی کی عادت کو بھی اور جو ہمارے قوم میں افراد افری ہوئی ہوئی ہے تو ان سب کو ایک پیج پہ آ کے اس طرح کی ڈیسیز سے بھی مقابلہ کرنا ہے جیسے کوویڈ آیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ بیانات تھے کچھ بیانات تھے مطلب کہ ایک سیاسی سوال ہے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی چیزوں کو ایک پیج پہ آ کے حل کرنا چاہیے جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بڑا بہت ہی ریلیونٹ ہے کہ جب بھی ایک ایسا کوئی آؤٹ بریک ہو تو یہ ایک وارلائٹ سٹیٹ ہوتی ہے یہ تجھ نہیں سمجھے کہ جیسے ہم جانے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی صورتی آل آئے تو اس ٹائم تمام پولیٹیکل جتنی بھی آپ کی جو پارٹیز ہیں اس میں بھی آپ کے جتنے بھی فورم ہے وہ جس لیول بھی بھی ہیں سب کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے سب کو مل کے مقابلہ کرنا چاہیے جیسے کرونا میں بھی سب نے مل کے مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کرونا سے ہم بہت جلدی ہم نے اسے نجات حاصل کر لی اگر ایسا کوئی اگر آؤٹ بریک آتا ہے سنی پروفیسر اشرف زیا صاحب کی یہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈینگی میں بھی سرف کیا جنہوں نے کووٹ میں بھی سرف کیا اور جسے کہتے ہیں کہ فرسٹ روب میں یہ ڈاکٹرز تھے جنہوں نے انہوں نے سرف کیا اور باتیں آپ نے سنی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بتایا ہے مونکی پوکس جو بیماری ہے اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہی چیز سامنے آتی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اگر اس طرح کہ کوئی بیماری آ جاتی ہے تو احتیاط کریں احتیاطی تدابیر کریں اور دوسرا اب بکڑا ہی دانے جا رہی ہے تو جو قربانی کے جانور آئیں گے ان کو بھی دیکھ کے لائے جائے یہ نہ ہو کہ قربانی کے لیے جانور آئیں اور ان سے بیماریاں پھیل جائیں تو ان سب معاملات کو آپ تک پنچانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا بھی کھیال رکھیں اور دوسروں کا بھی کھیال رکھیں آج کی ویڈیو کے ساتھ مجید انجازت اللہ حافظ